السلام علیکم فراز بات کر رہا ہوں کیٹل اپ ڈیٹ سے اس وقت میں موجود ہوں جبریل کیٹل فارم میں اور یہاں کی طرح صورتحال میں آپ کو دکھا دا چلوں کہ ابھی ہم اس فارم پر آئے ہوئے ہیں ہمارا اپنا فارم ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ابھی تھوڑی تباہی ہوئی ہوئی ہے تباہی مچی ہوئی ہے بارش نے تھوڑا فارم کا حال جو ہے تھوڑا خراب کر دیا ہے بارش کی ویسے یہاں پر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کیچڑ جمع ہوئی ہے اور بچھڑے بھی کافی سارے جو ہیں وہ گندے ہو گئے ہیں مٹی میں ہو گئے ہیں بچھڑے بارش کی وجہ سے بھی تو حالت تھوڑی نساز ہے بچھڑوں کی لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ آ گئے تھے فارم پر جیسے جیسے ہم یہ پانی بھار جو ہے وہ روڈوں پر بہت کھڑا ہوئے آہ تو بس آج کا کچھ خاص کوئی ولاغ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو فارم آیا تو میں نے کہا چلو آپ کو اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ فارم پر کیا چل رہا ہے کیا صورتحالیں بچھڑوں کی کیا کنڈیشن ہے فارم کی کیا کنڈیشن ہے بھائی یہ ہے ہمارے کچھ بچھڑوں کا خاطہ ابلک سیکشن نہیں ہے ہمارا یہ میں آپ کو دکھا دوں یہاں تین ابلک کھڑے ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی وزن میں اور بہت ہی نسل میں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی کیا دیکھ رہے آپ خوبصورتی چیک کرے بچھے گئے آگے بڑھتا ہوں میں دوسرے بچوں کی دارے یہ ہمارا بچہ ہے ہمارے بچہ ہے ماشاءاللہ سے ہمارے دوست کا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گروہ تھے اس کی بہت ہی خوبصورت بچہ ہے اور یہ والا تو ابھی آپ کو لاسٹ بلوگ پر دکھا دیا تھا کہ یہ ہم نے بھی پرچیس کیا ہے ملتان منڈی سے اور کافی اچھا بچہ ہے ابھی سوڑا بیک ہے لے گئے اپنی گروہ اس نے واپس کر لی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی کتھ کھاٹی کا بچہ ہے نسل میں بھی اچھا ہے اور خوبصورتی کا تو کوئی بات ہی دیں یہ بھی ایک بچہ ہم نے پرچیس کیا تھا گی گلابی نات میں ماشاءاللہ اب یہ ہویا ہمارا بچھڑوں کا سیکشن ابھی بچھڑے زیادہ نہیں ہیں ہمارے پاس لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پرچیسنگ چلتی رہے گی اور ابھی بھی ہمارے کچھ پارٹنرز بھی پرچیسنگ کے لیے گئے ہیں دیکھیں وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کچھ مال سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا لیکن ابھی بارش کیا ہے اسے جوڑا مال منڈیوں میں نہیں آرہا کم آرہا ہے تو دیکھتے ہیں ہمارے کچھ ملتا ہے اچھا جانوات انشاءاللہ وہ بھی وہ پرچیس کریں گے اس حوالے سے بھی بات کریں گے ابھی ہم جلتے ہیں بچڑوں کے خاتے کی طرف وہاں دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے تو بھائی ہا گئے ہم بچڑوں کے سیکشن میں لیکن یہ بچڑا یہاں پر کیا موجود ہے یہ بچڑا یہاں پر کیوں کھڑا ہوئے بھائی یہ تو بچڑوں کا سیکشن ہے تو میں آپ کو بتایا جلوں کہ یہ ابھی کھیرہ بچہ ہے بہت چھوٹی عمر کا ہے اور بہت چھوٹے سے ہمارے پاس آیا تھا اور ابھی یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا وجود اس نے کر لیا ہے اور گلاجیوں میں کافی اچھا ہو گیا اور یہ کھیرہ بچہ ہے اس واجہ سے یہ ہم لوگوں نے ابھی جو ہے وہ بچڑوں کے خاتے میں اس کو باندھا ہوا ہے اور یہ ہماری گائیں ہیں ماشاءاللہ سے یہ بھی ابھی پریڈنٹ ہے اور کچھ عرصے میں یہ بھی یہ ہے بچہ دے دے گی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کی بھی اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے انشاءاللہ بہرحال سردیوں میں یہ میرے فیال میں اس کا ہو جائے نہ چاہیے انشاءاللہ یہ بھی ہمارے گائیں ہیں اس کا ابھی ایک بچہ ہمارے فارم پہ ہی پیدا ہوا ہے ماشاءاللہ سے بچہ نہیں بچی ہے یہ ماشاءاللہ وہ بھی کھڑی ہی ہے صحیح یہ صاف سترائی کا کام چلنا ہے ابھی کھرکرہ لگ رہا ہے بچڑیوں کو یہ بھی ہم نے ابھی پرچیز کری تھی ماشاءاللہ بہت رکھت کندہ بچی ہے اولا بھی ناک میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں زرین بھائی کچھوں کا جائزہ لیتے ہیں ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ بچی ہے جو ہمارے فارم پہ چکتا ہوئی تھی ماشاءاللہ سے دا گا دے بھائی چلوش آماشہاللہ یہ بچی ہے جو ہمارے فارم پہ پیدا ہوئی تھی جب اسکون میں آپ کی گائیں دکھائی ہے یہ ہمارے فارم پہ یہ بچی ہے اور ماشاءاللہ یہ اس کی بھی تقریبہ دوہ دھائی مہینے کی ہو گئی اور اس کی بھی گروہ کافی اچھی ہے مشہدہ کافی خوبصورت ابلگ بچی ہے چھبیس پچیس سبتائیس میں انشاءاللہ یہ ریڈی ہوگی سہی جب آج کا ولوگ بس اتنی اپ ڈیٹ دی آج کی بھائی فارم پہ تھوڑی تباکائیاں ہو گئی ہیں تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے بھائی بارشوں کی وجہ سے بارشوں نے کافی برا خال کیا ہوا ہے ایک سلیپ بھی ہماری وہاں سے جو اڑ گئی تھی میں آپ کو دکھا دوں کہ ہم نے وہاں پہ کی گئی کہ وہاں سے ہوا اتنی تیز چل رہی تھی کی اس ویسے وہاں پہ سلیپ نکل گئی تھی اور بارش کے ویسے ہمارا جو ہے وہ انویٹر بھی جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے خیر یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں بزنس میں یہ تو قدرت کا نظام میں چلتا رہتا ہے چھوٹے موٹے بافات سے تو آپ کو نمٹ نہیں پڑتا ہے کاروبار کے دور میں کاروبار میں ہوتا رہتا ہے نکسان یہ کیا ہوئی چوائی کر رہا ہے مرین بھائی یہ تو ابھی چھوٹی بچی ہے تو کھری بچی اس کی کیا کر رہا ہے بھائی بھائی یہ تو ماز جوک سا بات خیر یہی آج کی اپ ڈیٹن انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ میں اپنا پتخیال رکھے گا اللہ حافظ